احمدہ و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم و علی آلہ و صحابہ اجمائین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمنی زبقار السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں اپنے تمام پیارے بھائیوں اور بہنوں کو اپنے چینل دار الوظائف افیشل پر خوشحامدیت کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ آپ سب کو صحیحت و سلامتی خیر و حفیت کے ساتھ رکھے آپ جہاں رہیں خوش و خورم رہیں اور ہمیشہ رب کریم کی سوامان میں رہیں آج کے سایم ویڈیو میں انشاءاللہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم کے حوالے سے بسم اللہ شریف کے بڑے خاص وظائف و عمال میں نے آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں خدا نہ خاصتا آپ کسی پریشانی میں ہیں رنج و غم میں ہیں یا بے شمار آفات و بلا اور مصیبتیں آپ کی زندگی میں داخل ہو چکی ہیں تو آفتیں دور ہونے کا یہ بڑا آسان ورد میں بیان کروں گا جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجل کریم کو ارشاد فرمایا تھوڑی سی فضیلت شان مبارکہ بسم اللہ شریف کے حوالے سے برکت حاصل کرنے کے لئے اور آخر میں دو بڑے خاص وظائف ہیں حاجات و مقاصد میں کمیابی کے لئے وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا تو سات روزہ یا بارہ روزہ آپ نے محرم میں عمل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے انشاءاللہ جتنی پرانی خواہشات بھی آپ کی ہوئیں کوئی حسرتیں ہیں کوئی امیدیں ہیں آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی اس اسم عاظم کے صدقے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ رب کریم کا بڑا نام ہے اس کے صدقے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور انشاءاللہ جو آپ کی ادھور کام ہیں وہ مکمل ہوں گے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل اسمات فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ آپ نے دوسرے مسلمان بین بائیوں تک ان وظائف کو شیئر بھی کرنا ہے اور ہماری حسنہ وظائی کے طور پر ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تو سامنے عزیز وقار مختصر انشان مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے برکت حاصل کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ پھر ہم اپنے وظائف کے جانے بڑھتے ہیں تین وظائف میں نے بیان کرنے ہیں تو مکمل توجہ کے ساتھ ان کو سمات فرمائیں پھر آپ نے ان کو پڑھنا بھی ہے عمل بھی کرنا ہے اور زندگی کے ہر جائز کام میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل کرنا ہے انشاءاللہ رب کریم کے نام کی اتنی برکتیں آپ کے زندگی میں داخل ہوں گی جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رب کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور رب کریم کی اسم عاظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے ایسا ہی تعلق ہے جیسے آنک کی سیائی پتلی اور سفیدی کے ترمیان ہے تو سامنی زیباقار جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسم عاظم کی بڑی برکتیں ہیں اور اسم عاظم کے ساتھ بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب تعالی اس دعا کو قبول فرماتے ہیں تو پہلا وظیفہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ آفتیں دور ہونے کا آسان مرد ہے حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی عجل کریم اس روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لیا کرو اس کے یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مشکل میں پھنچ جاؤ کسی مصیبت میں ہو پریشانی میں ہو تو اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑھیں گے تو انشاءاللہ رب کریم اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا وہ آپ سے دور فرما دے گا تو اپنی ہر مصیبت میں پریشانی میں ناگہانی آفت میں یعمل لازمی کر لیا کریں بڑا آسان سا عمل ہے کھولی تعداد میں پڑھیں انشاءاللہ ساری آفتیں پریشانیاں تکلیفیں آپ کی زندگی سے دور ہوں گے اگلی عمل بڑا خاص ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ الرحمن نے شمس المعارف میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ جو بندہ بلا ناغہ سات دن کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھاسی بار اول و آخر ایک ایک مرتبہ صادر و شریف کے پڑھے تو انشاءاللہ اس کی سائی حاجتیں پوری ہوں گے جس مقصد کے لئے پڑھے گا جس حاجت کے لئے پڑھے گا انشاءاللہ رب کریم اس کو پورا فرمائیں گے اب وہ حاجت کسی بھلائی پانی کی ہو پریشانی کو دور کرنے کے لئے حاجات و مقاصد کو پانے کے لئے یا کہروبار چلنے کی ہو یا زندگی کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے ہو انشاءاللہ رب کریم جو ہے وہ اس حاجت کو پورا فرمائیں گے اور اس کی دعائیں قبول ہوں گے تو آپ نے سات سو چھاسی بار اول و آخر ایک ایک مرتبہ دلو شریف کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پہ ہر حاجت و مقاصد کے لئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ بفضل ہی تعالی رب کریم آپ کی مرادوں کو پورا فرمائیں گے سامین زباکار آخری وظیفہ جو کہ بارہ روز کا عمل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں یہ تیسرا وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص عمل ہے روزانہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس وظیفے کے بعد آپ نے تین حاجات رب کریم کے سامنے پیش کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں قضاء حاجت کی نیت سے یاد رکھیں کہ وہ زوال کا وقت نہ ہو یہ مگروح وقت نہ ہو اس کے علاوہ جب چاہیں آپ یہ نفل ادا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عمل کو پڑھنا ہے وظیفہ کرنا ہے بارہ روز کے لئے ماہ محرم میں تو پہلے دن سے یہ عمل شروع کریں سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز صلات الحاجت کی ادا کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھنا ہے اور سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے ہزار مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مکمل پڑھنا ہے عمل کے آخر میں آپ نے پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اب ایک ہی نشست میں پڑھنا اگر آپ کے لئے آسان نہ ہو تو آپ اس طرح کریں کہ سب سے نماز کے بعد دو رکعت نماز صلات الحاجت کی ادا کریں اس کے بعد دو تصمیعیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھ لیں نفل آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے پھر زہر کی نماز کے بعد دو تصمیعیں پڑھ لیں اثر کی نماز کے بعد مغرب کی اور عشاء کی نماز کے بعد تو دن میں جو ہے وہ ہزار دفعہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ٹارگٹ ہے عدد ہے مکمل ہوگا اور جب آپ یہ عمل کریں روزانہ کی بنیاد پہ عمل ختم ہو اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک بھی پڑھنا ہے تو آخر میں آپ نے رب کریم سے سجدہ میں جا کے اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے رب تعالیٰ ساری تکلیفیں پریشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوں گی تو تین وضائف بسم اللہ شریف کے حوالے سے بیان کیے پہلا وظیفہ بڑا آسان ہے کھولی تعداد میں آپ اس کو پڑھیں دوسرا عمل وہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پہ سات روز کے لیے کرنا ہے اور سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ایک عمل میں نے بارہ روزہ بتا دیا آپ کو روزانہ آپ نے رکھیں دو میں یاد رکھیں اللہ حافظ وآخر دعوانا الحمدللہ عب العالم